بریائی اللہ رب العالمین ذات بابرکات کے لئے امجنر لا داداد اور بین شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین سہبِ قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے حادی و رحنما جنابِ محمدِ مصطفی احمدِ مجتبی صلی اللہ علیہ و علیہ آلہی وسلم کی ذاتِ گرامی پر ہوں بزرگانِ من برادرینِ ملت قابلِ صدح ترامری مو اور بینوں ہر مومن ہر مسلمان کی زندگی کا نسب العین یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ عمال بجا لاؤں کہ جسی مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اللہ خالق و مالک کی محبت کا حصول یہ ایک مسلمان کی زندگی کی نسب العین کی حیثیت رکھنے والا مقام اور منزل ہے نماز پڑھی جاتی ہے اسی مقصد سے یہ دنسانی وارد یہ روحے ان کا یہی ملتخاہ جب میں اپنے ملتخاہ کیا جائے گی ہم نے ملتخاہ کیا اپنے ملتخاہ کی جوائی ملتخاہ سے خیرات کرنا خوشر اور زکاة نکالنا اس کی یہی حکمت جو جل اللہ کی محبت نصیب ہو جائے میں اللہ سے محبت کرنے واروں میں شامل ہو جاؤں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس زمن میں وہ بنیادی حصول سکھا دئیے کہ جنہیں اپنائے بغیر کوئی انسان اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا ان بنیادی حصولوں کو اللہ تعالی نے جمع کر کے یہ ارشاد فرما دیا نماز پڑھنے والو تم بھی سن لو رمضان مبارک کے روزے رکھنے والو تم بھی جان لو حج بیعت اللہ کے لیے حاضر ہونے والو تم بھی ذہن نشین کر لو تمہارا کوئی عمل تمہیں اللہ کی محبت تک اتنی دیر تک نہیں پہنچا سکتا کہ جب تک تم اپنے ان عامال میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ کو نہیں اپنا لوگے نماز پڑھو تو آپ نے فرمایا سلو کما رائی تو مونی اُسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا حج بیعت اللہ والوں کو فرمایا خضوعنی مناسککم مناس کے حج مجھ سے سیکھ لو میرے عمل کو یاد رکھ لو اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے فرمایا لقد كان لکم فی رسول اللہ اصوہ حسنہ لمن كان يرجو اللہ لمن كان يرجو اللہ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللَّهَ كَسِي عَرَا تمہارے لئے بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی کے عامال میں ہیں کسی کے اسلوب حیات میں ہیں کسی کی طرز زندگانی میں ہیں تو سستی کا رام نامی اور اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپناو گے تو فرمایا اللہ کی محبت کی منزل پر اس شان سے پہنچو گے کہ قل إن كنتم تحبون اللہ قل إن كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے تو اشاد فرمایا پھر اس شان سے اللہ کی محبت کی منزل پر پہنچو گے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ اتباعِ نبوت کی برکت سے تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا پاقیزہ بنا کر یحببکم اللہ اپنے محببین میں درج نہیں فرمائے گا بلکہ اپنے محبوبین کی فرست میں تمہارا نام درج فرما دے گا آئیں آج نبی پاک کے طرز زندگی کو دیکھیں سیدنا حسین ابن علی کے زمن میں ان کے ساتھ اپنے تعلق کہ معاملات کو دیکھنے کے لیے کہ نبی پاک کا عصوہ بنانا یہاں ضروری ہے مسلمان پہ بند ہے کہ جس سے محبت کرے تو اسی منحج پہ کرے کہ جس منحج پر اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے محبت کی تھی کسی سے نفرت کرے اسی انداز سے کرے اسی میار سے کرے کہ جس انداز اور جس میار پر اس کے ساتھ اللہ کے محبوب علی السلام نے نفرت کر کے دکھلائی حسین کون ہے کہ جس کے ساتھ نبی پاک علی السلام کی محبت آپ کا تعلق اور اس زمن میں آپ کا عصوہ ہم نے دیکھنا ہے آپ نے اپنی پوری زندگی حسین کے ساتھ اپنا عصوہ ہمیں کیا پیش کیا آئیے ہم ان کی ولادت سے لے کر نبی پاک دنیا سے جانے تک کے مناظر دیکھتے ہیں اور اپنا جائزہ لیتے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی